بہت سفاگت ہے آپ کے سپیشل ریپورٹ میں میں ہو رین ہوں کیا اسرائیل کے اوپر تین اکٹوبر کو بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے حزباللہ چیف حسن نرس اللہ کے مارے جانے کے بعد تین اکٹوبر کی تاریخ پر سب کی نظر ہے اور اب تو ایران کے راشترو پتی کے علان اور تین اکٹوبر کی تاریخ کو لی کر اسرائیل میں زبردست تراب ہے بہرود کی امارتیں چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کیا ان کا حال غزہ جیسا ہونے جا رہا ہے لبنان کی راجدانی میں یہی وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے اپنے آپریشن نیو آرڈر کو انجام دیا اور پھر پوری دنیا یہ خبر دیکھ کر چونک گئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہو چکی ہے سوال ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے حسن نصر اللہ کا بدلہ کون لے گا کیا یہ بدلہ حزباللہ لے گا یا ایران لے گا ایران میں پانچ دن کے شوک کے بعد کیا تین اکٹوبر کو ایران کر دے گا اسرائیل پر بڑا حملہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایران اب اسماعیل حانیہ کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کو ماننے والوں سے ڈبل پتلا لے گا اس وقت ایران لبنان اور غزہ کے بچے کچھ ان علاقوں میں ماتم کا محول ہے جو حسن نصر اللہ کے اندر اسرائیل سے ٹکڑ لینے والی طاقت دیکھتے تھے پردرشن یروشلم اور عراق سے لے کر اٹلی تک ہو رہے ہیں تہران میں بھی نصر اللہ کے مارے جانے پر اسرائیل کا ورود ہو رہا ہے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کو حماس کے بعد اسرائیل کا سب سے خطرناک دشمن مانا جاتا ہے نصر اللہ پورے عرب ورلڈ میں اکیلی ایسی آواز اور پاور تھی جو غازہ کے مدے پر اسرائیل کو لگاتار چیلنج کر رہی تھی اب ان تینوں جگہوں کے لوگوں میں اسرائیل کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے تہران جہاں سے حزباللہ کے پاور سینٹر کی بیٹری چارج ہوتی رہی ہے وہاں نصر اللہ کی موت پر غصہ بہت زیادہ ہے لوگ حزباللہ کے پیلے جھنڈوں کے ساتھ پردرشن کر رہے ہیں اور اسرائیل سے بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی ہے همه باید پشت هم باشیم همه باید متحق باشیم و انتقام بگیرین ما انتقام می کنیم انتقام خیلی سریع ما انتقام سید هستن رو می گیریم قطعا فقط بگت خون خواهید دیگه سازش جواب نمی ده فقط خون خواهید نمی شکه از تلیه تنش فرار بکنید باید جلو رفت سوال ہے کی کیا ایران کی پبلک کا مود اب وہاں کے سپریم لیڈر علی خامنے کی رانمیتی پر بھاری پڑے گا کیا ایران سے اسرائیل کی طرف مسائل اور ڈرون لانچ کیے جائیں گے کیا ان کی تعداد سیکڑوں میں ہوگی سیکڑوں مسائل سیکڑوں ڈرون کیا ایران نے اسرائیل کو جو ٹریلر تیرہ اپریل کو دکھایا تھا اب اس کی پوری پکچر دکھنے جا رہی ہے زائیہ بزرگی هست ولی ہیچ خلالی در مقاومت ایجاد نخواہد کرد و همونطوری که شہادت دبیر کل قبلی حضباللہ شہید صدباس مستویر اسرائیل سے بدلہ لینے والی ایران کی لسٹ میں کیا کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے ایران کے نیتہ صاف صاف اپنی سٹراتیجی نہ بتائیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اس وقت اسرائیل کی سینہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے ملٹری اڈوں کو تبھا کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کے بندرگاہوں کو تحس نحس کرنا چاہتا ہے ایران اسرائیل کی لیڈرشپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اسمائل ہانیا کے بعد حسن نصر اللہ پر حملہ یہ سیدھا سیدھا ایران کو چیلنج ہے ایران ہانیا کو بچانے میں فیل ہوا وہ حسن نصر اللہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا لیکن اب وہ بدلہ لے کر اس بے عزتی کا نفسان پورا کرنا چاہتا ہے ایران که تارگیٹ پر ازرائیل ہے اور پچلی بار کی طرح اس بار داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے سوال ہے کہ ایران کیسے بدلہ لے گا ایران کس سے بدلہ لے گا ایران کہاں کہاں بدلہ لے گا ان تینوں سوال میں ایران کی رننیتی چھپی ہے اس کے فیصلے نے پورے عزتی سے لے کر امریکہ تک سائرن بجانا شروع کر دیا ہے ایران کی طاقت اس کی مسائل ہے ایران کی طاقت اس کے ڈرون ہے ایران نے تیرہ اپریل کو بھی جب ازرائیل پر حملہ کیا تھا تب اس نے قریب تین سو ڈرون اور مسائل ازرائیل کی طرف داغی تھی ازرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 98% حملوں کو ناکام کر دیا تھا لیکن یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ایران نے حملے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے یعنی اسرائیل کے پاس ریاکٹ کرنے یا کہیں کہ مسائلوں اور ڈرون کو روکنے کا ٹائم تھا کیا اس بار اسے ایران یا آسان آپشن دے گا سب سے بڑا سوال کیا نیتن یاہو ایران کا ٹارگٹ نمبر 1 بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد ان کے رکشہ منتری یوف گیالنٹ ٹارگٹ نمبر 2 ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ندیشک ڈیوڈ برنیا ٹارگٹ نمبر 3 ہیں ایران کی نظر امریکہ پر بھی ہے اور اگر ایران کے جوابی حملوں میں امریکہ دخل دیتا ہے تو کھاڑی میں موجود امریکی سیننے اٹھو پر بھی ایران کی مسائلوں کی برسات ہو سکتی ہے یہ بات امریکہ نے اسرائیل کو بھی بتا دی ہے اور اس کے حساب سے پانٹگن نے بھی اپنی تیاری شروع کر لی ہے بڑی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں حسن نصر اللہ کی موت سے قریب دو مہینے پہلے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل حانیہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے لیکن اگست میں ایران کی دھمکی کے بعد ستمبر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ایران نے اگر اب بھی جواب نہیں دیا تو ایران کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی ترکی نے بھی کہا ہے کہ نصر اللہ کی موت ایران کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے کیا اوڈر دیں گے ایران کے نئے راجپتی مسود پہ زشکیان کیا کریں گے اس پر بہت سے سوال ہیں لیکن ایران کا موٹ سمجھنا ہے تو ایران کے لوگوں کا موٹ سمجھنے کی ضرورت ہے ایران کی سڑکوں پر بینر اور پوسٹر لگے ہیں ایران کی بڑی بڑی عمارتوں پر اسرائیل کو ڈرون اٹیک سے تبہ کرنے والی باتیں لکھی ہیں اس پوسٹر کو دیکھئے لکھا ہے کہ اسرائیل اگلے پچیس ورشوں تک باقی نہیں رہے گا اس لیے اس بار اسرائیل کی لیڈرشپ پر ایران کی نظر ہے اس لیے سوال ہے کی کیا اسرائیل کی پردان منطری بینیمین نیتن یاہو ایران کا تارگیٹ نمبر ون بن چکے ہیں کیا نیتن یاہو کے بعد ان کے رکش منطری یوب گیلن تارگیٹ نمبر دو ہیں اور کیا اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کے ندیشک دیویڈ برنیا تارگیٹ نمبر تین ہے و قوی تر شدن حزباللہ شد که با وضع امروز کام اصلا قابل مقایسه نیست میزان قدرتی که حزباللہ پیدا کرد من اطمینان دارم که شهادت سید حسن نسلللہ خون شهید حسن نسلللہ اگلے چوبیز گنٹه اسرائیل ایران لبنان اور پور فلسطین کے لیے بہت خطرس بره ہیں غذا میں بم لگتار پد رہے ہیں لبنان میوی اسرائیل لگتار بم گیره رہا ہے اب اس یود کا دائرہ خان یونوس اور رفا کی گلیوں سے آگے بڑھ کر بیروت اور تہران تک جا پہنچا ہے سب جانتے ہیں کہ ایران جواب ضرور دے گا کیونکہ تیرہ اپریل کو ایران ایسا کر چکا ہے سوال بس وقت کا ہے جس کا فیصلہ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنے ہی کریں گے اسرائیل کی ایرس ٹرائک میں حزباللہ چیف حسن نصراللہ مارا گیا حزباللہ کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں بھی کچھ پارٹیاں نصراللہ کے ماری جانے سے خوش نہیں ہیں محبوبہ مفتی کی بیٹی الٹیجہ مفتی نے نصراللہ کو شہید بتا دیا نصراللہ کی موت کا جمع کشمیر ویروت پردشن ہوا اور بی جے پی نے اس پر حملہ بولا ہے پی ڈی پی کانگریس کو آتنک بات کا سمرتھک بتایا گیا ہے اسرائیل نے حزباللہ چیف حسن نصراللہ کو مار گرایا ہے نصراللہ کے مارے جانے پر بھارت میں سیاست شروع ہو گئی ہے جب وہ کشمیر میں نصراللہ کی ہتیا کے خلاف ویروت مارچ نکالا گیا لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اسرائیل سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران لوگ نصراللہ کے سمرتھن میں نارے بھی لگاتے دکھائی دئیے پورو سی ایم محبوبہ مفتی نے تو نصراللہ کی موت پر اپنے سبھی کارکرم رد کر دئیے تو ان کی بیٹی اور امیدوار التجاب مفتی نے نصراللہ کو شہید بتا دیا بی جے پی نے کہا کہ یہ پارٹیاں آتنگ بات کی سمرتھک ہیں we feel very sad کیونکہ انہیں جہاں بھی دنیا میں خاص طور سے گازہ میں ظلموں ستم ہوا اس کے خلاف انہیں ایکشن لیا بات کی سوہ ہارٹ سا فل اف سیڈنس کمانڈر نصراللہ اس کی موت پر محبوبہ مفتی کو اتنی تکلیف کیوں ہے جب بنگلہ دیش میں ہندووں کا کتلیام ہوتا ہے تب ان کی آواز بند ہو جاتی ہے آتنگی نصراللہ کی موت پر محبوبہ مفتی کے بیان پر اصم کے سی ایم ہمنتہ بسوہ سرما نے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ نصراللہ کی موت پر ہنڈی گٹ بندھن ماتم منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس پر محبوبہ فاروق راہل گاندھی کو جواب دینا چاہیے پوروک کیندری منتری انوراک تھاکر نے کہا کہ انہیں غازہ تو دکھتا ہے لیکن بانگلہ دیش میں ہندووں پر ہو رہے حملے نہیں دکھ رہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پی ڈی پی اور کانگریز جیسی پارٹیاں آتنگ بات کا سمرتن کرتی میں محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، راہل گاندھی سب کو پوچھنا ساتھا ہوں جب ہمارے کبھی کوئی جگہ میں ہندو کا مرد ہوتے ہیں آتنگ باتی ہندو جوانوں کو مارتے ہیں تب آپ لوگ ڈکھی ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں یہ کرپا کر کے ہمیں بتائیے جن ماسوموں کو، نردوشوں کو اس آتنگ بات کے چلتے ان کی ہتیا ہوئی تھی اس سے بڑا درباگیا کیا ہوگا کہ یہ راجنیتک دل، تشتی گرن کی راجنیتی کے چلتے چلتے اس طرح سے اپنی ریلیوں کو رد بھی کرتے ہیں آتنگ بات کا سمرتن بھی کرتے ہیں یہ لوگ تندر کے پکش میں نہیں ہے آتنگ بات کے سمرتن التضا مفتی نصراللہ کو شہید بتا رہی ہیں تو عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کو شانتی بحال کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے دنیا کی طاقتوں کو اسرائیل پر دباؤ بنائے رکھ کے وہاں پر بے گناہ لوگوں کی موت اور ان کو زخمی کرنے کا جو سلسلہ لگاتار ایک ساتھ سے چل رہا ہے اس کو بند کرنا چاہیے چاہے وہ گازہ میں ہو چاہے لیبنان میں ہو چاہیے کئی اور ہو دنیا میں کہیں بھی جنگ ڈدل ہونا نہیں چاہیے امن سے رہو اور امن جنگ کی ساتھی زندگی گزارے لازٹ میں تو جب دیکھا جاتا ہے بڑے بڑی جنگ ہوتے ہو جنگوں کے بعد ٹیبل پہ آگے بات کرنے پڑھ آتنگ کی نصر اللہ کی موت پر بھارت میں سیاسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کوئی اسے شہید بتا رہا ہے تو کوئی شانتی کی اپیل کر رہا ہے ان پارٹیوں پر آتنگواد کا سمرتن کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں بیرو رپورٹ نیوز ایٹین اسرائیل اور ہزباللہ کے یودے کی بیچ امریکہ نے ائر ڈیفنس سسٹم میں زبردست اضافہ کر دیا ہے سوپر پاور نے اسرائیل کے لیے سین نے تیناتی میں بھار اضافہ کیا تو وہیں ہزباللہ کی سب سے کھوکھار یونیٹ ایک سیکرٹ لوکیشن پر روانہ کر دی گئی ہے ہزباللہ کی یونیٹ نمبر نو سو دس کی وار زون میں آنے کا کیا مطلب ہے یہ جان کر نیتنیاہو ٹینشن میں ہے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نصر اللہ کو مار کر اس کا ڈریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بسٹر بم سے نصر اللہ کو اڑایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل ہزباللہ کو تہلانے کے ساتھ خامنئی کو چڑھا رہا ہے لیکن اب تہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے ہزباللہ خوفناک بدلے کی وار پلان پر ایکشن شروع کر چکا ہے وہی اسرائیل ہزباللہ کو ماتم منانے کا موقع بھی نہیں دے رہا ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے ہیں کمانڈر مر رہے ہیں تابوتوں کا ڈھیر بیرود میں لگا ہوا ہے بیرود کو کبرستان بنا کر بھی اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیبنان کے لڑاکہ گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی موت کے بعد ہزباللہ چیف کا ہی صفایا ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اتنے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے ہزباللہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہے جہاں سے ہزباللہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے ہزباللہ کی سیکریٹ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھات ہے جسے ہزباللہ کی کالی قصائی یونیٹ اور ہزباللہ کے موساد ایجنٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سولجرز اسرائیل سے نصر اللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے؟ کیا ہے وار پلان؟ کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس؟ اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں؟ ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھات ہے؟ جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مگر پہلے سنیے اسرائیل کے آرمی چیف کا یہ بیان جو کی طبایع ہے جب انہیں ہزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اترنے کا پتہ چلا سیمتی کئی تہارکت مصب ویشور تוכניות بفיקود הצפון צפויים لינו ימים מאתگרים כוחות צהל נמצאים بمוכנות سی בהגנה ובהתקפה בכל הזירות ומוכנים להמשך اسرائیل کو اندازہ لگ چکا ہے کہ بہت بڑی آفت سے اب بھیڑنا ہوگا نصراللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ نائن ون زیرو کے خونے شکاری اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں چن چن کر سبق سکھائیں گے یونیٹ نائن ون زیرو کے لڑا کے ٹھیک اسی طرز پر کام کرتے ہیں جیسے اسرائیل کے لیے موساد ایجنٹس تو کیا ہے ان خونخار کلرز کی پوری ڈیٹیل کیسے بنتے ہیں بارودی یونیٹ نائن ون زیرو کے کمانڈر ٹریننگ، ہتھیار اور انتقام کا موڈیول پہلی بار دنیا کے سامنے آئے گا مگر اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ حزباللہ کے نئے چیف کی ریس میں نصراللہ کے چچرے بھائی کے ساتھ ایک اور نام بھی آ گیا ہے ایک سینئر لیڈر کو لڑا کا گروپ کی کمانڈ ملنے کی پوری سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے حزباللہ میں نصراللہ کے بعد جس لیڈر کی توتی بولتی ہے اس کا نام ہے نائم قاسم اکتر سال کے بزرق قاسم کو حزباللہ میں نمبر دو کہا جاتا ہے نائم قاسم لبنان کے دکشن علاقے سے ہے جس میں اسرائیل کے سب سے زیادہ حملے چھیلے ہیں نائم قاسم ستر کے تشک سے اسرائیل کے خلاف آندولن میں شامل رہے ہیں نائم قاسم کو حزباللہ کا پرین بھی کہا جاتا ہے نائم قاسم کی چھوی مسلم ودوان کی ہے جو تھر ازرائیل ویروتھی ہیں نصراللہ کے چچرے بھائی حاشیم حزباللہ چیف بنے یا پھر نائم قاسم اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا نصراللہ کی گدی جو بھی سنبھالے گا اس کا مشن صرف ایک ہے وہ ہے اسرائیل سے حساب برابر کرنا جس کا کانٹریکٹ حزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے گلر کمانڈوز کو سوپی گئی ہے حزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کو بلیک یونیٹ بھی کہتے ہیں یہ یونیٹ لیبنان کے باہر حزباللہ کے دشمنوں کو بڑے حملوں سے دہلاتی ہے یونیٹ نائن ون زیرو کا ایران کی ریولیشنری گارڈ سے قریبی رشتہ ہے یونیٹ نائن ون زیرو کے خونخار شکاری افریقہ اور ایشیا سے لے کر امریکہ اور یورپ تک میں موجود ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کا سپریم کمانڈر کماند دلال ہمیاء ہے جسے ابو زافر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے علما ریسرٹ سینٹر کے مطابق یونیٹ نائن ون زیرو کوئک ایکشن لینے سے پہلے لمبے وقت تک تیاری کرتی ہے جو بیروت سے ملے آرڈر پر سیکریٹ آپریشن انجام دیتی ہے یونیٹ نائن ون زیرو کا ٹریک ریکارڈ شاندار رہا ہے 32 سال سے یہ یونیٹ اسرائیل کو زخم دیتی آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف یونیٹ نائن ون زیرو کو بنایا ہی بدلہ لینے کیلئے گیا تھا بات انیس سو بانبے کی ہے جب اسرائیل نے اس وقت کے حزباللہ چیف عباس المساوی کو مار گرایا تھا سولے فروری انیس سو بانبے کو اسرائیل کے اپاچے ہیلیکاپٹروں نے دکشن لبنان میں المساوی کے قافلے کو میسائل حملے سے اڑا دیا تھا اسرائیل کے حملے میں المساوی اس کی پتنی اس کے پانچ سال کے بیٹے اور چار حزباللہ لڑا کے مارے گئے تھے المساوی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونیٹ نائن ون زیرو نے اسرائیل کو دنیا کے کونے کونے میں دہلایا تھا حزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملوں میں شامل رہی ہے انیس سو بانبے میں بیونس آئرز میں اسرائیلی دوتاواس اور انیس سو چرانبے میں ارجنٹینہ میں یہودی سامدائک سنٹر پر بمباری کو اسی یونیٹ نے انجام دیا تھا دو ہزار بارے میں یونیٹ نائن ون زیرو نے بلگاریا کے برگاز میں اسرائیلی ناغریکوں کو لے جا رہی بس پر آتمگھاتی بم وسپورٹ کیا تھا امریکی ریپورٹ کے مطابق یونیٹ نائن ون زیرو نے نیو یورک کے جی ایف کے ہوای اڈے سمیت کئی اہم جگہوں پر ٹیرر اٹیک کا پلان بنایا تھا امریکہ میں حزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کا ایک آپریٹیو علی قورانی پکڑا گیا تھا جس نے حزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کی ڈیٹیل پہلی بار اوجاگر کی تھی حزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے ایجنٹ پوری دنیا میں موجود ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے لڑاکے اکثر ودیشی ناغریکتہ رکھتے ہیں اور پہچان بدل لیتے ہیں حال کے دشکوں میں یونیٹ نائن ون زیرو کے ایجنٹس کا انپوٹ دکشن امریکہ افریقہ اور ایشیا میں ان جگہوں پر ملا جہاں ازرائیلی ناغریکوں کی موجودگی ہے نیتنیاہو کے لیے سب سے بڑا سردرد بننے جا رہے یونیٹ نائن ون زیرو کے لڑاکے کس لوکیشن پر اور کب اٹیک شروع کریں گے اسے کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ اسپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی نمسکر